اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں آپ کو سانیہ سینیٹر سانیہ آپ کو خاص مبارک دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا آئیڈیا تھا کہ ہمارے ملک میں کوئی بھوکا نہ سوئے اس کا آغاز کیا آپ نے اور یہ میں نے آپ کو آئیڈیا دیا تھا اس کے بعد پھر آپ نے اس کو ڈیولپ کی آئیڈیا کو کہ ہم کیسے سوچا کہ کیا چھوٹی دکانیں بنائیں گے کیا کریں گے اور پھر یہ جو آئیڈیا کہ ٹرک کچن جس کے اندر کچن ہوگا وہ روٹس کے اوپر جائے گا جو وہ علاقے جہدر سب سے مستحق لوگ ہوتے ہیں جو پاسپاندہ علاقے ہیں تو ان کو وہ ٹرک ان روٹس کے اوپر چلے گا تو وہ زیادہ ایڈیا بھی کور کر سکے گا تو آئیڈیا اس کا پیچھے یہ تھا اور یہ پہلے ہم نے یہاں ایک پائلٹ پروجیکٹ کیا دیکھا کہ کس طرح کے مسئلے آتے ہیں کیونکہ پہلی دفعہ ایسا کام ہو رہا تھا اور اب اس کو انشاءاللہ یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کیا آغاز کر دیا ہے پشاور میں بھی لاہور میں بھی اور فیصلہ بات میں بھی اور انشاءاللہ یہ شروع آتے ہیں یہ ہمارا جو آئیڈیا ہے کہ ہم سارے پاکستان میں ایک جال پھیلا دیں گے کچنز کا یہ جو میلز آن ویلز یعنی کہ ٹرکوں کے اوپر کچنز ہوں گے اور یہ پھر سارے علاقوں کو کور کریں گے جہاں سب سے زیادہ غربت ہے اور جہاں بچے غریب فیملیز بھوکا سوتی ہیں رات کو میں آپ کو صرف اس کے پیچھے ایک فلسفہ پہلے بتا دوں دیکھیں فلسفہ یہ ہے کہ برکت تو اللہ کی آتی ہے نیمتیں تو اس کی طرف سے آتی ہیں کوشش انسان کی ہوتی ہے میں یہ چاہتا تھا کہ ہمارے ملک میں جو گورنمنٹ کے اندر لوگ ہوں جو ہمارے وزیر ہوں وزیر اعلیٰ ہوں ان سب کے اندر یہ احساس ہو کہ ان کی جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے حکومت میں آنے کے بعد وہ اُرس طبقے کی ہے جو کا غریب طبقہ ہے اور یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں یہ چیز ڈالی لوگوں میں جو سب سے بڑی چیز تھی جو انقلاب آیا تھا ایک تو انصاف کا انقلاب آیا تھا رول آف لوگ کا و قانون کی بالا دستی کا دوسرا انقلاب یہ تھا کہ ریاست میں ذمہ داری لی تھی اپنے کمزور اور غریب طبقے کی اور پھر ہماری دنیا کی تاریخ گواہ اس چیز کی کہ وہی لوگ جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی انہوں نے چاند سالوں کے اندر دنیا کی امامت کی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو امان والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راستہ دکھایا آپ جب نماز پڑھتے ہیں آپ صرف ایک چیز مانگتے ہیں اللہ سے کہ اللہ مجھے ان کے راستے پر لگا جن کو تو نے نعمتیں مکشی اس راستے پہ تو وہ جو راستہ انہوں نے دکھایا مدینہ کی ریاست کا دنیا کی تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا سیولیزیشن سب سے بڑی قوم وہ بن کے اٹھیں اور جو میری کوشش ہے کہ پاکستان میں ہم جب ہم کہتے ہیں کہ واحد ملک بنا تھا اسلام کے نام پہ جس کا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا اللہ علیہ اللہ وہ ملک ابھی تک اس راستے پہ کیوں نہیں چلا تو حالانکہ ہمارے مشکل حالات ہیں کرزیں چڑھے ہوئے ہیں کم پیسہ بجتا ہے عوام پہ خرچ کرنے کا اس کے باوجود جو اللہ کا ہمیں حکم ہے کہ ہم اس راستے پہ چلیں تو یہ راستہ قانون کی بالدستی کا راستہ ہے اور دوسرا انسانیت کا راستہ ہے کہ ہم ذمہ داری لیں اپنے کمزور طبقے کی تو انشاءاللہ یہ جو یہ جو پہلا قدم اٹھایا گیا ہے میں پختونخواہ میں بھی محمود خان آپ کو مبارک دیتا ہوں عثمان بزدار آپ کو لاہور میں آپ کو مبارک دیتا ہوں کیونکہ بڑا زبردست ابھی آپ کو خود بھی اندازہ نہیں کی کتہ بڑا کام آپ نے شروع کیا ہے اور پھر فیصلہ باد میں دیکھیں جب جب ہم ایک سٹیٹ ذمہ داری لے گی گھروں میں کھانا پچھائے گی لوگ جس طرح لائنوں میں کھڑے ہوکے جو لوگ دو وقتی روٹی نہیں کھا سکتے جب ان کو روٹی ملے گی تو اللہ کی برکت پاکستان پہ آئے گی یہ میرا ایمان ہے اور جب اللہ کی برکت آتی ہے پھر ہم نے دیکھا کہ وہ عرب جن کی حیثیت کوئی نہیں دی جس طرح وہ چند سالوں کے اندر کھڑے ہوئے تو پاکستان بھی انشاءاللہ کھڑا ہوگا میں آج سلانی ٹرسٹ کا خاص طور پہ ان کا قوم کی طرف سے شکریہ دا کرتا ہوں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جو آپ کام کر رہے ہیں کیونکہ اصل میں تو اس کا جو جو نیمتیں اللہ کی آپ کو سب سے زیادہ آتی ہیں جو انسان جو آپ کا جو ادارہ ہے جو یہ کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کو کھانا دینا تو جو ہمارے ساتھ مل کے آپ یہ جو پبلک پرائیوٹ پارٹریشپ ہے کہ گورنمنٹ اپنا رول پلے کر رہی ہے لیکن پھر جو اس ملک میں بہت بڑی ہمیں پتا ہی نہیں کہ کتنا بڑا ہمارے ملک میں اساسہ پڑا ہوا ہے وہ لوگ جو خیرات دیتے ہیں اس ملک میں دنیا میں ہمارا ملک چاند ملکوں میں سے جدر سب سے زیادہ لوگ خیرات دیتے ہیں ہم پڑے خوش قسمت لوگ ہیں میں نے شوکتانہ میں یہ دیکھا کہ سب نے کہا جی ہسپتال تو بن گیا اب چلے گا کیسے کینسر ہسپیل کو چلانا بہت قرچہ ہے اور پھر کینسر کے ہسپتال میں ستر فیصد مریضوں کا مفت علاج کرنا یہ تو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا تو سب نے مجھے کہا کہ یہ نہیں چلے گا ہم نے صرف کوشش کی ہم نے صرف جو وعدہ کیا تھا لوگوں سے وہ پورا کرنے کی کوشش کی ہم نے کہا کہ یہ ایک ایسا ہسپتال ہوگا جدر ایک غریب مریض آئے گا کینسر کا اور کیونکہ بڑا مہنگا علاج ہے کینسر کا تو اگر اس کے پاس پیسے نہیں بھی ہوئے ہم اس کا مفت علاج کریں گے کھانا بھی دیں گے ٹھرائیں گے بھی اس کو تو بڑی سب نے کہا کہ یہ یہ ہو ہی نہیں سکتا پڑے ڈاکٹرز نے مجھے کہا کہ یہ ہو بھی نہیں سکتا لوگوں نے کہا کہ یہ نمکن چیز ہے اور جو پہلا ہمارا چیف ایگزیکٹیو آئے ہے وہ تین مہین کے بعد چھوڑ گیا اس نے کہا پانچ پسنٹ سے زیادہ لوگوں کا علاج آپ کینسر کا مفت نہیں کر سکتے یہ ہسپٹال آپ کا بند ہو جائے گا تو آپ کے سامنے ہیں کہ وہ بھی ہسپٹال بنا پچھتر فیصد زیادہ سے مریضوں کا مفت علاج بھی کیا دوسرا ہسپٹال بھی کھڑا ہو گیا پشاور میں اور تیسرا بنے جا رہا ہے کراچی میں اور اب تک آپ کو حیرت ہوگی کہ جو ستر کورڈ میں ہسپٹال بنا تھا اور یہ میں اب بات کر رہا ہوں آج سے پچیس سال پہلے چھبیس سال پچیس سال پہلے جو ہسپٹال بنا تھا پچیس سال پہلے اس نے اب تک صرف غریب مریضوں کے علاج کے اوپر پچاس عرب روپیہ خرچ کیا ہے پچاس عرب روپیہ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی میرے سے پوچھتا کہ کیا میرے پاس کوئی مارکٹنگ ڈیزائن ہے کوئی طریقہ ہے کیسے یہ پیسے کٹھے ہوں گے یہ قوم نے پیسہ دیا انہی لوگوں نے ہسپٹال بنایا بھی چلایا بھی دوسرا بھی بنا دیا پشاور میں تیسرا بننے جا رہا ہے کراچی میں اور یہ یاد رکھیں کینسر کا ہسپٹال بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس کا علاج بہت مہنگا ہے اس کی ڈائیگناسٹک فسیلٹیز بہت مہنگی ہے کیپٹل انٹینسیو ہے وہ تو اس کو چلا سکتی ہے یہ قوم تو انشاءاللہ یہ جو ہمارے سارے ملک میں لوگوں کو کھانا دیں گے اور یہ دیکھیں گے کوئی بھوکا نہ سوئے اس کے اوپر اسی طرح اللہ کی برکت آئے گی اور انشاءاللہ میں آگے دیکھ رہا ہوں کہ یہ پورا ایک جال پھیلے گا ملک میں میں اور بھی جو پروگرامز ہیں ہمارے یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوئے ہیں پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں پناہ گاہ بنی ہیں لوگ سرکوں پہ سوتے تھے بچارے مزدور آتے تھے اگر ان کو دھیاری نہ ملے وہ نہ کرایا دے سکتے تھے نہ گھر پیسے بھیج سکتے تھے بیوی بچوں کو تو ان مزدوروں کے لیے پناہ گاہ بن گئی ہیں ان کو وہاں کھانا بھی ملتا ہے وہ سوتے بھی ہیں نہاتے بھی ہیں محنت بھی کرتے ہیں اور آ کے پھر اگر دھیاری نہیں ملی تو کم از کم وہ جو پیسہ بچتا ہے جو بھی پیسہ وہ گھر تو بھیج سکتے ہیں اس لیے یہ بھی ایک ہمارا اور انشاءاللہ یہ بھی ہمارا پلان ہے کہ سارے پاکستان کے ان علاقوں میں جو در مزدوری زیادہ ہے باہر سے آتے ہیں لوگ مزدوری کرنے ہر جگہ کے اوپر ہماری پناہ گاہ بنی ہو اور پھر جو مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے کہ دو صوبوں کے اندر جو ہمارے نیچے ہیں اور اسلامباد جو کہ ہماری میری گورنمنٹ کے نیچے ہیں ان میں ہم پہلی دفعہ اس ملک کی تاریخ میں ہیلتھ انشورنس دے رہے ہیں اور ہیلتھ انشورنس کا سب کو یعنی سارے عبادی کو ہیلتھ انشورنس دینے کا اس کو کہتے ہیں یونیورسل ہیلتھ کابریج یہ ہمارے سے امیر ترین ملکوں کے پاس بھی یہ نہیں ہے کہ ہر شہری کے پاس ہیلتھ انشورنس ہو ایک خاندان وہاں بیماری ہوتی ہے پیسے ان کے پاس نہیں ہیں تو ہر خاندان کے پاس ایک کارڈ ہو کہ دس لاکھ روپے تک وہ کسی بھی ہسپتال میں اپنا علاج کروا سکتے ہیں اور اس کا جو اگلا سٹیپ ہے اور انشاءاللہ یہاں اس ملک میں اب ہسپتالوں کا جال پھیلے گا کیونکہ ابھی تک تو ہسپتال شہروں میں آتے تھے بڑے شہروں کے اندر کیونکہ پیسے والے لوگ تو بڑے شہروں میں تھے تو چھوٹے شہروں میں دھیات میں تو ہسپتال بنتے ہی نہیں تھے اب پرائیوٹ سیکٹر جا رہا ہے وہاں کیونکہ ہر شہری کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا وہ کہیں بھی جا کے علاج کروا سکے اور ہسپتالوں میں کمپیٹیشن ہوگی آپ کہ ایک اگر ہسپتال ٹھیک علاج نہیں کر رہا تو ایک شہری کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا کسی بھی اور ہسپتال میں جا سکتا ہے تو ہسپتال اپنی سٹینڈرز اوپر کریں گے گورنمنٹ ہسپتال پر پریشر پڑ جائے گا پرائیوٹ ہسپتال میں سزا جزا کا قانون آ جائے گا کیونکہ جب پتا چلے گا کہ ہسپتال میں کوئی جائی نہیں رہا اور اور دوسرے ہسپتال میں جا رہا ہے تو وہ ہسپتال کی منجمنٹ پوچھے کہ ہم کیوں آپ کو رکھیں اس لیے یہ پورا ہیلتھ سسٹم ہے ہیلتھ کارڈنی ہیلتھ سسٹم ہے تو مجھے اس کا بھی بڑا فخر ہے اور دونوں کو چیف منسٹرز کو میں پھر دعا دیتا ہوں محمود خان کو بھی اور اسپان بزدار جنہوں نے چیلنج لیا بڑا پہل یہ آسان نہیں ہے اس کے لیے بڑے ایک اس وقت جب پہلے ہی پیسے کی تنگی ہے تو ان دونوں میں پیسہ نکالا ہے ہیلتھ کارڈ کے لیے ہیلتھ انشورنس کے لیے ان دونوں چیف منسٹرز کو میں آج خراج تحصیم پیش کرتا ہوں میں پھر سے جو آج آغاز کیا ہم نے اور بالکل رمضان کے مبارک مہینے سے پہلے میں جتنے بھی لوگ جو دیکھ رہے ہیں پروگرام جو کہ اپنی زکاة دینا چاہتے ہیں یہ بہترین طریقہ ہے زکاة دینے کا آپ کے پاس پورے نمبر آ جائیں گے ہماری ویب سائٹ آ جائے گی آپ کسی طرح بھی اس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں کیونکہ گورنمنٹ جب عوام اور گورنمنٹ ملے گی تو انشاءاللہ یہ سارے پاکستان میں جال پھیلے گا بہت بہت شکریہ